اسلام علیکم فرینڈ ڈی جوائز چین میں ویلکم ہیں آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لاؤنگ سا شیئر کریں گے جو کہ امیگرینٹس کو ملی بڑی کامیابی بہت بڑی اور خاص اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے آخر کار حکومت نے اپنی ہار مان لی اور ہائی کورڈ کی جانب سے جب ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اپیلیں کریں گے لیکن وہ بھی نہ کیا گیا اور آخر میں ہار مان لی اور امیگرینٹس کو ملی بڑی کامیابی امیگرینٹس کے لیے بہت بڑی اور گوڈ نیوز نکل کر سامنے آئی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ پری سیٹلمنٹ والوں کے لیے بہت بڑی اور اہم اپ ڈیٹ جو کہ بڑی خوشکبری کی نیوز ہے فائنلی گورنمنٹ کی جانب سے اہم اناؤنسمنٹ جاری کر دی گئی ہے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہائی کورڈ کا فیصلہ آیا تھا کہ جن کے پاس پری سیٹلمنٹ سٹیٹس ہے ان سے سیٹل سٹیٹس کی پانچ سال کے بعد توقع نہ کی جائے بلکہ ان کو ڈیریکٹلی سیٹل سٹیٹس دیا جائے یعنی کہ پری سیٹل کے بعد ان کو سیٹل سٹیٹس کے لیے اپلائے کرنے کی ضرورت نہ ہو جس پر یہ خطشات ظاہر ہو رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے اس پر اپیلیں درج کی جائیں گی اور ہائی کورڈ میں مقدمے لیے جائیں گے لیکن اب حکومت کی جانب سے خود اس حوالے سے اہم اناؤنسمنٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں آپ پری سیٹلمنٹ والوں کو آلریڈی جن کے پاس پری سیٹلمنٹ سٹیٹس ہے ان کو سیٹل سٹیٹس دیا جائے گا یاد رہے کہ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس والوں کو وہ تمام طرح بینیفٹس دیا جاتے ہیں جو یوکے میں موجود سٹیٹسین شیپ نیشنلٹی ہولڈرز کو دیا جاتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کوئی یورپی یونین سے ورک پرمٹ وغیرہ پر جاتا ہے تو اس کو وہ بینیفٹ نہیں دیے جاتے جو پری سیٹلمنٹ سٹیٹس والوں کے لیے دیے جاتے ہیں تو فرینڈ یہ فائنلی گوڈ ڈسین آ گیا ہے جو کہ ایمیگرینٹس کے حق میں آیا ہے یورپی یونین کے بچندوں کے حق میں آیا ہے اب ان کو وہ تمام طرح بینیفٹ دیا جائیں گے جو یہاں پر یوکے میں جو کہ یوکے کا لا بھی یہی کہتا ہے کہ یورپی یونین کے بچندوں اور یوکے کے بچندوں کو جو کہ ایک ہی لا ہے یعنی کہ ایک طرح کے بینیفٹ دینے ہوں گے جس کی وجہ سے اب یہ ہائی کورٹ میں دوبارہ انہوں نے پیلے نہیں کی اور انہوں نے فائنلی یہ قبول کر لیا ہے تو فرینڈ یہ ایمیگرینٹس کو ملی ہے ایک بہت بڑی کامیابی ایمیگرینٹس کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے خاص طور پر یورپین بچندے جو غیر ملکی جن کے پاس یورپین نیشنلٹی تھی اور وہ یوکے میں سیٹل ہونا چاہتے تھے ان کے لیے ایک بہت بڑی گوڑ نیوز نکل کر سامنے آئی ہے اب پری سیٹلمنٹ سٹیٹس والوں کو کسی قسم کا کوئی بھی ویٹ نہیں کرنا پڑے گا پان سال کے لیے دیریکٹلی ان کو سٹیٹس دیا جائے گا تو فرینڈ یہ گوڑ نیوز تھی آپ لوگ سے شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ پسند دے یوکہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے جازت اللہ حافظ